اسلام علیکم ایفریون دیس ایس بلال تو آج کی ضرور قدر میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ ایک منٹ کے اندر کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں آپ ایسے اپلیکیشن لیٹر جو بھی آپ لکھوانا چاہتے ہیں وہ آپ لکھوا سکتے ہیں بہت کمال کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے بس آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخرک دیکھنا ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی اس طرح لکھوا سکتے ہیں کرتے ویڈیو کو اسٹارل لیٹس گو دوستو میں اپنے کمپیٹر کے سکرین پہ آ چ براؤزر میں گوگل کو اپن کرتا ہوں اور گوگل پہ آپ نے سرچ کرنا ہے جیپیٹی سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ دوسری ویب سیٹ ہے یہاں پہ دیکھا لکھا وے جیپیٹی ڈوٹ کوم اس ویب سیٹ پہ آپ نے جانا ہے اور اس کے علاوہ میں نیچے دسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا وہاں سے بھی کلک کر کے اس ویب سیٹ میں آ سکتے ہیں تو میں اس کو اپن کرتا ہوں ٹھیک ہے سو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں چیٹ جی بی ٹی کا یہ انٹرفیس ہے ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ نے لوگن کر لینا ہے ٹھیک ہے اپنا اکاؤن میں سائن اپ کرتا ہوں اگر آپ نیو ہیں ٹھیک ہے ابھی آپ نے create نہیں کی اکاؤن تو سائن اپ پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد continue with google پہ آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو بھی آپ اپنی ای میل ٹھیک ہے جی بی ٹی کے ساتھ ایچ کرنا چاہتے ہیں وہ کر لیں ٹھیک ہے سب سے پہلے یہاں پہ نام مانگ رہا ہے ٹھیک ہے full name آپ نے دے دینا ٹھیک ہے اور second number پہ یہ date of birth مانگ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کے پیدائش کیا دین مانگ رہا ہے تو میں یہاں پہ لکھا ہے صحیح بھی لکھ سکتے ہیں غلط بھی لکھ سکتے ہیں صحیح لکھیں گے تو آپ کا فائدہ نہیں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ غلط بھی لکھ سکتے ہیں agree with click کرتا ہوں ٹھیک ہے سو یہاں پہ ہمارا account ٹھیک ہے login ہو چکا ہے اچھا ایک بات یہاں پہ میں بتا دوں ویسے بھی آپ کچھ بھی لکھوا سکتے تھے بٹ اگر آپ اپنی email کو attach کرتے ہیں GPT کے ساتھ آپ کا جو بھی لکھا وہ record ہوتا ہے وہ safe رہتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ chat GPT open ہو گیا آگے ہے ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں message کا section بناوا ہے جو بھی چیز سے پوچھنا چاہتے ہیں جو بھی لکھوانے چاہتے ہیں یہاں پہ آپ لکھیں گے ٹھیک ہے کچھ لکھ کے آپ کو دکھاتا ہوں دیکھیں دوستو یہاں پہ میں اے سے لکھوا رہا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے message میں لکھ دیا ہے مجھے اے سے لکھ کر دیں science پر دو paragraph اور ایک اتار وارڈ کار ٹھیک ہے ٹھیک ہے science پہ لکھوا رہا ہوں میں تو یہاں پہ میں chat GPT کو message send کرتا ہوں اب دیکھتے ہیں کیا response آتا ہے چاہیے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ اس نے لکھ کے دے رہا ہے science ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہے تو یہ تو اردو میں لکھ رہا ہے ٹھیک ہے تو اب انگلیش میں بھی لکھوا سکتے ہیں دیکھیں پرسل میں میں نے یہاں پہ اردو میں اس کو بول کے لکھوا آیا ہے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اردو میں لکھوانا چاہتا ہے تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں بھائی مجھے انگلیش میں لکھ کر دیں enter کرتا ہوں اب یہ مجھے انگلیش میں لکھ دے گا یہ دیکھیں اس نے دو طریقوں سے لکھ کے دیا اگر آپ کو یہ طریقہ اس کا پسند آتے تو آپ نے اس کو فولو کرنا ہے اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آرہ ہے تو اس کو فولو کرنا ہے دیکھیں یہاں پہ اس نے ایک ہزار ورڈ کے دو پیرا قرار بنا کے آپ کو پیش کر دیئے ہیں تو بہت ایزی ہو گیا ہے کوئی بھی ایسا لکھوانا چاہے آپ لکھوانا چاہے endorse دیکھیں یہاں پہ مجھے یہ صحیح لگ رہا ہے مجھے یہ پسند آ رہا ہے اب دیکھیں یہ تو ہو گیا اب میں اور بھی کچھ لکھوا لیتا ہوں جیسے کہ میں کوئی اپلیکیشن لکھوا لیتا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں نے لکھا ہے میرے بھائی کی شادی ہے مجھے اپلیکیشن لکھ کر دیں میں آپ کو کیا کیا ڈیٹیل پروائیڈ کروں جس مندے کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس اپلیکیشن میں کیا کیا لکھنا ہوتا ہے اس طرح پوچھ کر لکھوا سکتے ہیں بہت سمپل طریقہ میں نے بتایا جس کو بلکل ہی نہیں آتا نہ وہ اس طرح بھی کر کے پوچھ سکتا ہے میں چیٹ جی پی ٹی کو میسیج سینڈ کرتا ہوں دیکھتے کہہ ریسپونس آتا ہے دوستو یہاں پہ دیکھیں اس نے لکھ دیا ہے آپ کا اپلیکیشن لکھوانے کے لیے ضروری تفصیلات چاہی ہوں گی جیسے دیکھیں کہاں سمیٹ کرنی ہے آپ نے اس کو کوپی کر کے یہاں پہ نمبر ون پیسٹ کر دینا ہے بریکٹ کے اندر آپ نے لکھنا ہے جیسے کہ میرا سکول ہے میں سکول کا لکھ دوں گا اب نیچے آنا ہے نمبر ٹو پہ کیا کہہ رہا ہے جی شادی کی تاریخ ڈیٹ اس کو میں کوپی کرتا ہوں آج کیا دینے میں دیکھتا ہوں آج ہے سولہ ہے ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جی پچیس ہے ٹھیک ہے دو عدہ چوبیس ٹھیک ہے آپ پہ ٹھرڈ نمبر پہ کیا کہہ رہا ہے جی لیف کی ڈوریشن یعنی کہ آپ کو کتے دن کی چھٹی چاہیے ٹھیک ہے اس کو میں کوپی کرتا ہوں میں سیونڈ دے تک کی لے لیتا ہوں اور فورت نمبر پہ آپ کی پوزیشن یہاں رول ٹھیک ہے اب میں اس کو ساری چیزیں میں نے اس کو پروائیڈ کر دی ہے ٹھیک ہے کہاں سم اور اس کے آگے میں نے منشن بھی کر دی ہے جیسے کہ یہاں پہ سکول اور چوتھا نمبر یہ میں ایک سٹونڈنٹ ہوں اس کے بعد میں بھائی کی شادی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کس کو دینی ہے پرینسپل ہے میرا فون نمبر یہاں آگیا تو اس طرح آپ نے ہر چیز اس کو لکھ کر دے دینی ہے اور یہاں پہ سٹسٹ سینڈ پہ کلک کرنا ہے آپ دیکھیں اب دیکھیں یہاں پہ اس نے پروپر طریقے سے آپ کے اپلیکشن لکھے دے دی ہے ٹو دی پرینسپل آگے سکول کا نام جو بھی آپ کے جی سی سی ہے ٹھیک ہے اور سکول کا آپ نے ایڈرس لکھنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس نے ڈیٹ کو بھی ڈال دیا اس میں سبجیکٹ اس نے بتا دیا جی ویڈنگ براؤدر کی شادی سیمپل طریقہ ہے بھائی اس سے آسان طریقہ اور کیا ہو بہت یہ ایک سیمپل طریقہ اس طرح آپ اپلیکشن اسے وغیرہ لیٹر کچھ بھی لکھوا سکتے ہیں ریزیننگ لیٹر تک آپ لکھوا سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ میں ایک بات آپ کو کلیر کر دوں ہم جیسے یہاں پہ میں اسے اپلیکشن اسے وغیرہ لکھا رہا ہوں تو آپ اس کے جو ریکوڈ بن گیا ہے اب اس کا ایک دماغ اس طرح کا بن گیا ہے آپ اپلیکشن وغیرہ اسی چیزیں لکھوا سکتے ہیں تو میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا کہ جب بھی آپ نے ٹھیک ہے الگ قسم کا کونٹینٹ لکھوانا اس سے ہٹ کے لکھوانا تو آپ ایک نیو پیج کو اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے تو میں ایک نیو پیج کھولتا ہوں اچھا یہاں پہ میں نے لکھ دیا ایک ویڈیو بنائی ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے لکھا ہے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے گھر بیٹے پیسے کیسے کما سکتے ہیں ٹھیک ہے مجھے ٹائٹل ٹیکس لکھ کر دیں اب جیسے کہ آپ نے اگر یوٹیوب کی کوئی ویڈیو بنائی ہے ٹھیک ہے اس کا ٹوپک آپ نے اس طرح یوں لکھ دینا اب میں اس کو چینڈ کرتا ہوں اچھا دوستو یہاں پہ دیکھیں اس نے کچھ مجھے ٹائٹل سجیسٹ کیے ہیں جو کہ سارے کے سارے اردو میں لکھے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگلیش میں لکھنا تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں بھئی مجھے انگلیش میں لکھ کر دیں دیکھیں میں نے اس کو کہہ دیا تو اب مجھے سارے ٹائٹل انگلیش میں لکھ کر دیں گا یہ دیکھیں سارے کے ساتھ اس نے ٹائٹل لکھ دیئے اب جو بھی آپ کو ٹائٹل پسند ہونا آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اور اپنے یوٹیوب جو بھی ٹائٹل وہاں پہ یوز کرنا ہے اور کچھ اس نے ٹیکس بھی لکھ کر دے دیئے ٹھیک ہے یہ دیکھیں سارے ٹیکس لکھے دے دیئے ٹھیک ہے آپ یہ بھی اپنے یوٹیوب ویڈیو کے اندر لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ کوئی بھی ویڈیو بنا رہے ہیں کوئی ویب سائٹ کے لیے کوئی ٹائٹل لکھوانا چاہتے ہیں وہ بھی لکھوا سکتے ہیں اس طرح کر کے تو بہت ایزی طریقہ ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں میں اس کو ٹھیک ہے اب میں کوئی ویب سائٹ کے لیے ٹائٹل لکھوا یا آرٹیکل چلیں لکھوا لیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں بھی دیکھیں میں نے لکھ دیا ہے مجھے بیسٹ ٹاپ فائیو ویڈیو ایڈیٹر پر آرٹیکل لکھ کر دیں ایک ہزار ورڈ کے ٹھیک ہے میں اس کو میسیج سینڈ کرتا ہوں جی پٹی کو یہ دیکھیں دوستو اس نے مجھے آرٹیکل لکھے دے دیئے یہ دیکھیں میں آپ کو شروع سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں فائیو بیسٹ ویڈیو ڈیٹر پر لکھے دیئے نمبر ون پر اس نے ایڈو پر پر لکھے دیا ہے نمبر ٹو پر اس نے دیکھیں اس طرح اس نے پانچ ویڈیو ڈیٹر کے مجھے نام بھی بتایا ہے اس کی ڈیٹیل بھی لکھے دیئے یہ دیکھیں اور اس کے علاوہ ایک ہزار ورڈ کا مجھے کمپلیٹ ٹائٹل لکھے دیئے دوستو اب دیکھیں کچھ میں ہٹ کے اس سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے دیکھیں دوستو میں نے یہاں پہ اس سے یہ پوچھا ہے کہ soft ring اور cold ring میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے ہیں جی اردو میں سمجھنا ٹھیک ہے جیسے انگلیش نہیں آتی آپ کو تو آپ یہاں پہ لکھ بھی سکتے مجھے اردو میں پڑھتا تو پھر جا آپ کو چیز ملتی ہے تو اس طرح آپ منٹو کے اندر کچھ بھی اسے پوچھ سکتے ہیں اور یہ آپ کو صحیح اکوریٹ بتا دی تو اس طرح آپ کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں تو کچھ اور ہٹ کے چیز پوچھ دیں ٹھیک ہے